اسلام علیکم ویلکم ٹو آشیز کچن آشیز کچن میں آج میں بنا رہی ہوں سوپ سوپ میں دو طرح کے بناوں گی آپ لوگ جو ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں تو بیسک دو سوپ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے چکن کون سوپ اور ایک ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے سوپ یہ بیسک سوپ ہوتے ہیں اور یہ ہی زیادہ تر ہم لوگ آرڈر کرتے ہیں انشاءاللہ اور بھی سوپ لے کر رہوں گی لیکن یہ بیسک سے اس لئے میں نے سوچا ہوں پہلے یہ میں آپ کو سکھا دوں تو پہلے میں آپ کو چکن کون سوپ کی ریسیپی بتاتی ہوں اس کے لئے میں نے شباب روز لیا کھنک فلور لیا اور میں نے کھنکھ لیا یہ کھنک میں نے ٹین میں لیا یہ چھلی لیا اور میں ایسا ہی کرتی ہوں میں چھلیاں لے لیتی ہوں پھر اس کے ایسے اتار کھنک دولیتے ہیں تو میں اس کو ایئے ٹائت باکس م کھنجھ جی آپ شورٹ دیکھ لیں کہ میں نے کس طریقے سے بنائی ہے تو پھر میں آپ سے اس کا نیکس پروسیس میں ملتا ہوں یہ میں نے ہڈی والا گوشت لیا ہے ٹھیک ہے چکن کا جو جب بھی میں یہنی بناتی ہوں تو میں ہڈی والا گوشت لیتی ہوں ٹھیک ہے میں نے بہت سے لوگ دیکھیں جو کہ بونلیس سے یہنی نکالتے ہیں لیکن میں ہڈی والا لیتی ہوں تاکہ اس کی اچھی والی یہنی نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے لیے ہافی چکا ٹکڑا میں نے ادرک کا لیے ایٹ میں نے اینچ کا ٹکڑا لیا ہے میں نے سینیمن کا دارچینی اور اس میں پانچ گلاس میں ڈالوں گی پانی ٹھیک ہے اس کو میں اوپر رکھتی ہوں اس میں میں ڈالوں گی ادرک اور دارچینی اور اس میں میں ڈالوں گی پانچ گلاس پانی ہاف ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی نمک بھی بس میں آلماسٹ ٹو سرونگز بنا رہی ہوں آلماسٹ ٹھیک ہے زیادہ نہیں بنا رہی ہے اگر آپ نے زیادہ بنانا ہے تو ہم زیادہ بنانا ہے سوپ بنانا بہت ایزی ہے اس لئے میں نے سوچا کہ میں دو سکھا دیتی ہوں اس میں میں سب سے پہلے میں نے اس میں یہھنی ڈالی ہوں یہھنی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ہاف ٹی سپون نمک ڈالا تھا ٹھیک ہے تو نمک ہم ابھی تھوڑا سا ڈالیں گے آپ چاہے تو ڈالیں چاہے تو نہ ڈالیں اس میں میں ڈالوں گی ہوں سب سے پہلے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں جائے گا کون سمپل سا سوپ ہے کوئی اتنا کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں کروں گی مکس اس میں میں ڈالوں گی نمک اور پیپر بلاک پیپر اور سالٹ صرف یہ دو چینے جاتی ہیں اس میں میں ڈالوں گی ہاف یہ ہاف ٹی سپون ہے ون فورتھ ٹی سپون ہے یہ اس میں اناف ہے ٹھیک ہے سالٹ کا آئیتن ضرورت نہیں ہے اس کو بس ایک دو اُبال آنے ہیں اپنی دیر میں میں ایدر کون فورتھ گھول لیتی ہوں اس کو میں سائٹ پہ کر دیتی ہوں جو چکن کون سوپ ہوتا ہے یہ بلکل سمپل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں کون ہے اور چکن اس میں نہیں ہوتی اس کو ایک دو بوائل آ گیا سب کچھ کوک ہے کون بھی وہ کو بوائل ہویا ہوئے اب میں اس میں یہ کون فورتھ گھول میں نے ٹو ٹی بل سپون کھولا تھا ٹھیک ہے اس میں میں ڈالوں گی اور سمپل اس کو بس ٹھیک ہے یہ دیکھیں گاڑا ہو گئے اب میں اس میں انڈے پھینٹ کے ڈالوں گی گاڑا آپ اپنی مرضی سے کریں اب میں نے ایک انڈا ہلکا سا پھینٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ ایک سائٹ پہ ایسے ڈال دیں گے ابھی ایک سائٹ پہ ڈالیں گے ابھی چمچ نہیں آپ نے چلانا اور تھوڑی دیر بعد کچھ سیکنڈ کے بعد آپ نے اس کو ہلکا سا زیادہ چمچ نہیں چلانا ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے بس سمپل سا ہی آپ کا چکن کون سوپ ریڈی ہے میں اس کو یہاں پر سوپ بول میں نکالیں ہڈیوں کا بنائیں سوپ تاکہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ بھی ہوئے یہ سوپ ریڈی ہے اب ہم بنائیں گے ہوتنڈ ساہر سوپ ٹھیک ہے تو اب میں بنانے لگی ہوں ہوتنڈ ساہر سوپ اس میں میں ڈالوں گی گاجر شملہ مرچ گرین والا پارٹ سپریگ آنین کا چکل کارن فلور بلیک پیپر سالٹ سویا سوس چیلی سوس وینیگر اور یہ چلی گارلک سوس ہیں ٹھیک ہے یا چلی گارلک جس کو آپ کیچپ بھی کہہ دیں ایک اڈا اور یخنی ٹھیک ہے اب جلدی سی اس میں میں یخنی ڈالوں گی ہوت اور سور سوپ سے مراد یہ ہے ہوت مین سپائسی اور سور مین تھوڑا سا کھٹا ٹھیک ہے تو یہ اس ٹائپ کا بنتا ہے اگین چکن ڈالوں گی یہ وہی والی چکن ہے اس کے بعد کیرٹ کیپسکم سپریگ آنین تھوڑی سی تھوڑی سی میں اوپر ڈالنے کے لیے اور اس میں میں ڈالوں گی سالٹ پیپر ٹائپ 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 اور سالٹ سالٹ اس میں ڈالا ہوئے ہاں سالٹیں ڈالیں اور چلی گارلک کیچپ چلی گارلک یہ ساوس ٹائپ اور اس میں جائیں گا ٹائپ 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 soy sauce آپ میں seven servings اللہ چیزیں ڈال کروہا ہوں اسی ساپ سے میں . ہاں ٹائپ ٹ Somebody بھرکے چلی چائنیز چلی ساوس ٹائپ ہم ٹائپ چلی ساوز اور وینیگر بلکل تھوڑا سا زیادہ کھٹا نہیں کبھنا تھوڑا سا یہ آلماسٹ ہے ون فورتھ ٹی سپون ٹھیک ہے سب چیزیں چلیں گے اب اس کو اسی طرح ہی ایک سے دو عبال آنے دیں گے اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی کون فور ٹو ٹی بل سپون اور ایک ڈا ڈالیں گے اور یہ ریڈی ہے کون فور کھول ہے اس میں ایک سے دو بوائل آ گئے اب میں اس میں ڈالوں گی کون فور اور اس کو گاڑا کر لیں گی سبزیوں کو زیادہ پکانا نہیں ہے آپ نے اس میں ڈالوں گی انڈے انڈہ ڈال کے فوراں سے چمچ نہیں چلانا ٹھیک ہے ڈال کے تھوڑی دھر بیٹ کر کے تاکہ اس طریق سے یہ جو پیسیز آتے ہیں یہ بڑے خوبصورت باتے ہیں چکن کون سوپ اور ہات ڈ سار سوپ ریڈی ہے ساتھ میں نے فش کریکرز رکھے ہیں سالٹ ڈ پیپر رکھے ہیں اور چیلی سوپ اور سویا سوپ رکھی ہے تو آپ بھی سوپ بنائیں اور انجوائے کریں ونٹرز کو مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اور ہاں سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو ہے تو اس کی آپ کو نوٹفکیشن بل سکے تو مجھے اپنی دعوں میں اور میری فیملی کو اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ